کرکٹ کی دنیا یعنی گیم آف کرکٹ میں آپ کا سواگت ہے گیم آف کرکٹ میں آپ کو سب سے پہلے ملنگی کرکٹ سے جوڑی ہر چھوٹی اور بڑی خبر ایشیا کپ سوپر فورب میں بھارت اور افغانستان کا مقابلہ ٹائی پر ختم ہوا بھارت کے سامنے دوستر ریپر ننو کا لقشتہ لیکن پوری ٹیم انچاس دسنور پانچ اوبروں میں دوستر باؤنڈ رن پر آل آؤٹ ہوگی میچ کے بعد ٹیم کی کمان سمال رہے مہندر سنگھ دھونی نے افغان ٹیم کی تو تاریف کی لیکن میچ کے بعد دھونی اپنے دل کا درد اور ٹائی ہونے کی وجہ پر بھی بات کرتے رہے لیکن سب کچھ اشاروں میں اپنے دوستوں میں ونڈے میں کپتانی کرنے والے دھونی نے کہا افغانستان کا کرکٹ میں کافی صدار ہوا ہے ایشیا کپ کی شروعات سے ہی وہ جس طرح کا کرکٹ کھیلے وہ کابلے تاریف ہے ہم نے ان کے کرنے کا خوب آنند اٹھایا دھونی سے جب پوچھا گیا کہ میچ میں کہاں چوک ہو گئی تو دھونی نے مسکراتے ہوئے کہا ہمیں کچھ چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن پر ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ میں جرمانہ نہیں بھرنا چاہتا اصل میں دھونی خراب امپیرنگ کی بات کر رہے تھے جو پورے میچ میں دیکھنے کو ملی اس میچ میں بھارت کو امپیروں کے کچھ غلط فیصلوں کا بھی شکار ہونا پڑا مہندر سنگھ دھونی اور دنیش کارتک کو امپیر نے LBW آؤٹ دیا لیکن ریپلے میں ساف تھا کہ دونوں موقعوں پر بول لیکسٹم سے باہر جا رہی تھی بھارت کے پاس تب ریویو نہیں بچا تھا اس لئے وہ میدانی امپیر کے فیصلے کو چنوٹی نہیں دے پائے اور دونوں کھلاڑی غلط فیصلوں میں آؤٹ ہوگر پویلن لوٹ گئے بھارتی کپتان نے کہا کہ اس ویگٹ پر 250 رن کا سکور کافی اچھا تھا انہوں نے کہا کہ ہم یہ میچ ہار بھی سکتے تھے لیکن کچھ چیزیں ہمارے پکش میں نہیں گئی تو میں اس نتیجے یعنی ٹائز سے خوش ہوں تو دھونی 696 میں دنبار ٹیم کی کپتانی کر رہے تھے اور دھونی کی ٹیم میچ ٹائگر خوش ہے کرکٹ کے ہر نئی اپ ڈیٹ کے لیے گیم آف کرکٹ کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ صرف آپ کو ملے گیم آف کرکٹ کی ہر خبر سب سے پہلے